ہاں اگر لائف میں کوئی اچھا انسان ملا ہوں ہاں دفلی کا بچہ بیچ کے مرمدہ کھا لے گا مرمدہ مرمدہ اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہو سب خریر سے ہوں گے اور الحمدللہ پہ بکشی ہوں اور آج کرنے لگی ہوں خدا سا کام تو اوپر دوب بہت ہے لیٹی نہیں ہوں کمرے میں موہر دویا فریش ہوں تو امی کے کپڑے کچھ دونے والے ہیں تو وہ میں نے کہا چل اوپر ڈال کر آتی ہوں تو آج امی کا کام کر دیں پہلے اپنا کام کر دیں اپنے کام کر دیں امی کے کپڑے دو لائی کر دیتی ہوں اور اوپر کافی کام بڑا دو بھی کر دیں آئیں میرے ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہیں اور جو میرے چینل پر یہاں ہے پلیس میرے چینل پر سبسکر کر دیں اور اچھے چک میرے سکر کریں کیا بتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں علی کے کام مجھے بڑکن بڑے والے میں اندر رکھتا ہوں کہ چلے صبح کا پانی نہیں آیا تو پانی کی بڑید ہے بڑے کے قلت ہے ٹھیک ہے اس لئے کپڑے ویسے کے ویسے پڑے ہیں میں نے نمشین سے دکال کر رکھتی تھے تو اب اوپر جائیں ان کو دکالنے کے لئے ان کو دکالا ہوں بڑے آئے بڑا باگیا اوپر لے جانے بہت مشکل ہو گئی ہے امیر چچکر آئے لگتا ہوں ہوں انہوں نے روٹیاں راکش کھوڑنگ ہے یہ روٹیاں راکش کھوڑنگ ہے یہ بیچ آو بیٹا کچھ گلی ہیں کچھ خوشک ہیں یہاں ڈالی کیوں جب ساری خوشک ہو جائیں گی اب ارلی کا بچہ بیچ کے مرندہ کھا لے گا مرندہ یہ چھاپاو کھا لوں دھولیں گے اس کو نیچے جا کے پانی نے کچھ ہڈی کر دی آئی کین بھی لوگ ہیں پانی نہیں آیا کھوڑا کھوڑا آ رہا ہے اللہ کرے کھانی کی جو تینکی ہیں تو پانی والی میں کمبل ہو جائے اور بہت مصرحہ بنے گا میں نے کہا کپڑے ایسے پڑے رہیں گے تو ان کو خوشک کرنے مہتار پر مکان نہیں مل رہا تو آکر گائیز مکان مل جائے ہم بہت پریشان ہیں مکان کے لئے اور یہاں کچھ کرایا بہت ہے اتنا کرایا نہیں دیا جاتا آپ کو پچھا ہے جو لوگ ہیں بہت منافق ہیں دل کے کچھ اور ہوتے ہیں اور زبان کے کچھ اور ہوتے ہیں نہ تو اپنوں سے کچھ وفا مل رہی ہے مجھے نہ غیروں سے کوئی بھی اپنا نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے مجھے منس کیا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ بھی ہے نا تو ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اوہ بھائی بات سنے غور سے میں شادی نہیں کرنے والی کسی سے بھی کیوں کہ یہ دنیا دھوک کے بعد ہے بے وفا ہے میں تو پہلی بہت وفا لے چکیوں اب مجھ سے اور وفا نہیں لی جاتی اگر نصیب اچھا تو میاں اچھا نکلتا ٹھیک ہے اب تو بچوں کے ساتھ زندگی غزارنی ہے الحمدللہ دو بیٹیاں ہیں ایک بیٹا ہے ہائی ان کے ساتھ زندگی غزارنی ہے اب ان کے سہارے جی میں اور بچوں کو یہ تو بتا ہوگا نا ہماری ماں ہمارے لئے زندہ رہی ہے ہماری ماں ہمارے ساتھ دیا ہماری ماں نے ہمیں پا لائے منت کر کے یہ اتنی کہیں گے کہ ہماری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے ہاں اگر لائف میں کوئی اچھا انسان ملا ہوں اللہ کہیں مزاک کر رہی ہوں دعا کریں اللہ پاک تارک کو حدیت دے دیں اور وہ ہم سے مطلب وہ سوچ لے کہ میرے بچے ہیں یہ دیکھیں عید تھی اس نے فون نہیں کیا ٹھیک ہے اس نے بعد میں ابھی فون نہیں کیا بچوں کا حال تک نہیں چوچھا بس دعا کریں اللہ پاک اس کو حدیت دے دیں جو وہ اپنی بہن اور اپنے باپ کے کہنے پھر لگا ہوگا اس کو اللہ پاک تارک دے دیں اس کو پتر چل جائے کہ میرے بیوی اور بچے ہی میرے لیے سب کچھ ہیں کیونکہ میرے بیوی اور بچوں نے کام آنا ہے دہلوں نے یا بھانجوں نے یا دوسروں نے کام نہیں آنا ہے ٹھیک ہے بس دعا کریں میرے لیے بجائے کہ ہم آپ سے بھی کرنا چاہیں یہ نہ کہیں ٹھیک ہے ابھی کامی کے کپڑے ڈال دوں میں جلدی خوش کرنے کے لئے ورنہ میری چاہ سے واز بھی دے گی آجا جلدی سے ابھی کا کپڑے ہی تو نہیں ڈالے میری وازنے ایک میں آپ کا مزائیہ باز تناؤں غور سے سننا میرے میہ جی کا کہنا ہے جب یہ بھوکے مریں گے میرے بچے اور میری بیوی تو خود ہی مجھ سے راتہ کر لیں گے خود ہی واپس میرے پاس آ جائیں گے یہ مجھے ضرور بتائیے گا کمیس میں کہ اس نے بات اچھی کی ہے اس کو اتنا پتا ہونا چاہیے میرا خدا غفور و رحیم ہے اس کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ میرا خدا جو سب سے بڑا ہے جس کے ہاتھ میں رزق ہے ٹھیک ہے وہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے اس نے آج تک کسی کو بھوکا رکھا ہے جو میرا میاں صاحب کہہ رہا ہے کہ جب بھوکے مریں گے تو خود ہی واپس آ جائیں گے میرے پاس بہت افسوس کی بات ہے کاش اس کو یہ سمجھ آئی کہ اللہ پاک نے ہم کو روزی دیں گے جس نے ہمیں پیدا دیا اس نے ہمیں رزق روزی سب کچھ دینا ہے ہم نے کھا کی سونے ہم بھوکے نہیں سونے والی ٹھیک ہے کبھی سوچنا بھی نہ کہ کبھی کسی کے آسرے پر بھوکا رہا ہے نہیں میرا جی ایمان ہے کہ اللہ پاک رزق دینے والا ہے اور جوزی دینے والا بھوڑی ہے اس کی ساتھ بہت شلو والی ہے بہت بڑی ہے اور وہ میرا خدا گفور و رحیم ہے اور وہ سب کو رزق دیتا ہے اور ہم کبھی بھوکے نہیں مر سکتے وہ ہم سے ہے نا نیلی چھتری والا یہ سوچنا نہیں پریز طارق صاحب انشاءاللہ ایک دن نہ ایسا آئے گا میرے بچے پڑھ لکھ کر کسی کابل بن جائیں گے اور وہ میرا سہارا پلیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاوں کے ساتھ چلو چا منی ماں جی کتا ہو گئے ہیں کمپلیٹ میں نے دھوکیں خوش کرنے کے لیے ڈال دیئیں اب ہم دوسرا کم کرتے ہیں جناب یہ اور بات ہے جب بھی بارش آتی رات کو آتی ہے سبو سبو آئے پھر بھی نہا لوں اور اگر شام کو آئے پھر بھی نہا لوں مگر پتہ کب آتی ہے رات کو رات کو بھی میٹھی میٹھی تھنڈی تھنڈی کنی آئی تھی میں لگیا کہ ہم نیچے تھے اب میں پانی کا سوری یہاں نا پانی سارا اب میں سارا پانی سارا پھر یہاں سے سبائی کرتی ہو جار پائی لگاؤں گی اور پھر ہم شام تک یہاں بیٹھیں گے اور پھر رات کو نیچے جا کے سو جائے گے پانی سینا موسیقی 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 موسیقی